السلام علیکم فرنس آج میں لکھا ہوں آپ کے لئے ویجیٹیبل پانیر مکھنی بنانا اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو اس کے لئے ہم جو گریوی بنائیں گے وہ پہلے بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیے دو پیاز ایک ٹیماتر دو ٹی سپون تل لیے ہیں دو ٹی سپون کھربوزے کے بیچے اور پاچ سے چھے کاجو ہیں تو چلیے اگر ہم نے ڈال لیا ہے اپنی کڑائی میں ایک ٹی سپون آئل یہاں پر آئل کا جو یوز ہے وہ کم ہوگا تو اس میں میں ڈالوں گی اپنی کٹی ہوئی پیاز جو میں نے لی ہے میں نے دو پیاز نہیں لی میں نے ایک اور ہاف پیاز لی ہے پوری دو پیاز نہیں یوز کی ہے کیونکہ یہاں پر میں بنانا ہوں اٹھائیسو گرام پانیر کا تو اس لئے کانٹیٹی میں نے کم لی ہے آپ جس حساب سے بنائیں گے تو اپنی چیزوں کو ڈبل کر لیں گے تو یہاں پر ہم پیاز کو ہلکا سا سوٹے کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا ٹماٹر ایک چاپ کیا ہوا آپ زیادہ بنائیں تو یہاں پر دو سے تین ٹماٹر لے سکتے ہیں اور یہ کربوزے کے اور تل اور کاجو میں نے ڈال دیئے ہیں اسی میں آپ چاہیں تو کاجو کو اوائٹ کر سکتے ہیں اس کی جنگہ پر آپ موفلی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کاجو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں ویسے ہی ٹیسٹ آتا ہے سیم اسے ہم کر لیں گے فرائی تھوڑا سا اور اسے ڈھکن لگا کر ہم ایک منٹ تک پکا لیں گے ایک منٹ ہو گیا ہے ہمارا اور یہ بلکل گل گیا ہے دیکھئے ٹماٹر اب ہم اس کو پیوری بنا لیں گے یہ پوری طرح سے پک چکے ہیں تو چلے ہم اس کی پیوری بنا لیتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے جو اپنی پیات اور ٹماٹر کا کو فرائی کیا تھا اس کا ہی ہم نے بنا لیا ہے یہ پورا ایک کٹوری ہے یہاں پر میں نے لے لیا ڈیڑ ڈی سپون ادھرک لسن یہ میرا ڈھائی سو گرام پانیڈ ہے اس میں جو سوکھی مسالے جائیں گے ڈیڑ ڈی سپون دھنیا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون ہم نے لیے یہاں پر ریڈ چھلی پاوڈر ایک ٹی سپون جیرہ ایک ٹی سپون نمک ہے ہوم میٹ گرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون اور یہ سبجی مسالہ ہاف ٹی سپون لیا ہے اور ایک بی لیف لیا ہے تیز پتہ فرائی کے لیے کسوری میتھی میں نے ڈیڑ ڈی سپون لیا ہے یہاں پر اور جو آپ چاہیں وہ سبزیاں آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں ہم نے لیے بینز ایک مٹھی سے زیادہ ہے ایک مٹھی مٹر ہے فروزن اور ایک مٹھی کون فروزن لیے ہاف پیانس لیے بگھار کے لیے اور دو میرچے لیے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپر میں نے دو ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اس لیے زیادہ آئل ہے یہ کیونکہ ہمیں اپنے بینز کو کرنا ہے ہم فرائی کر کر ڈالیں گے اس میں اپنے بینز کیونکہ جو ہمارا مٹر اور کون ہے وہ تو فروزن ہے تو وہ پوری طرح سے پکا ہوا ہوتا ہے یہاں پر ہم بینز کو فرائی کر لیں گے فرائی ہمیں بینز فول آج پر صرف ایک منٹ تک کرنا ہے بلکہ ایک منٹ سے بھی کم کرنا ہے ہمیں اسے فرائی ہلکا سا ہی کچھا ہی رہے اور جو بینز میں کرنچ آپ کا کھانے میں آتا ہے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے ایک منٹ تک ہم اسے فرائی کر لیں گے اب ہم اسے نکال لیں گے یہاں پر ہو گیا ہے ہمارا بینز فرائی اچھا سے اسے ہم نکال لیں گے پلیٹ میں اور اسے رکھ لیں گے سائیڈ میں پر ہم نے اپنا جو آئل تھا وہ کم کر لیا ہے یہاں پر میں نے آئل کو ایک ٹیبل سپون رہن دیا ہے یہاں پر جتنا کھاتے ہوں اسے حساب سے آئل ڈالیں یہاں پر میں نے ہاف پیاز ڈال دی ہے آپ پیاز آوائٹ کریں تو یہاں پر جیرہ ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون پیاز ہماری ہو گئی ہے فرائی اس میں ڈالیں گے ایک بے لیو جو ہم نے ڈالی ہے آپ چاہیں تو اس میں الائچی اور لونگ بھی ڈال سکتے ہیں ایک سے دو اسے کر لیا ہے فرائی اب جو ہم نے گریوی بنائی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم نے ڈیر ٹی سپون جو ڈال دیا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں کھاتے ہیں ڈال سکتے ہیں گریوی ہماری اچھے کلر کی لگے اسے ہم پکائیں گے ایک سے دو منٹ کور کر کر اسے ہو گیا ایک سے دو منٹ پکتے ہوئے یہاں پر اور اب ہم ڈالیں گے یہاں پر اپنے سارے سوکے مسالے صرف ہم گرم مسالے کو رہن دیں گے باقی سارے سوکے مسالے ڈالیں گے گرم مسالہ اور کسوری میتھی ہمیں ڈالنا ہے لازٹ میں جب یہ پوری طرح سے فنیش ہو جائے گا پک جائے گا تب ہم ڈالیں گے اس سے تو اسے بھی ہم ملا لیتے ہیں اچھے سے اور یہ جو ہم گریوی میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہے یہ بہت ہی اچھی گریوی ہے اور یہ اس سے بہت سارے ڈیشز بنتی ہیں تو آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس گریوی سے کون کون سی ڈیشز بن سکتی ہیں اس کے ساتھ آپ نون ویچ ڈیشز بھی بنا سکتے ہیں تو اسے ہم پکنے دیں گے دو منٹ تک کور کر کر رکھ دیں گے اسے اور دو منٹ کے بعد ہم اسے چک کریں دو منٹ کے بعد ہم نے اسے کھول کر دیکھا ہے یہ بہت اچھا سا اس میں کلر آ گیا اور ہمارا تیل بھی اوپر آ گیا ہے بہت اچھا بھن گیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے اپنے کونس اور مٹر پکنے کے لیے اسے زیادہ دیں نہیں پکانا ہے کیونکہ یہ پوری طرح سے پکے ہوئے ہی ہوتے ہیں ہلکی سی بھاپ میں ہی پک جاتے ہیں اسے ہم صرف ایک منٹ کے لیے ڈکن لگا کر پکائیں گے ایک منٹ کے بعد ہم نے اپنا ڈکن کھولا ہے ہمارا مسالہ اور بھی اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور ہمارے کونس اور مٹر پک گئے ہیں آپ جتنا بھی اچھا مسالہ کسی بھی ریسپی میں اسے بھونیں گے جتنا بھی زیادہ وہ اتنی اچھی ریسپی بنے گی تو یہاں پر ہمارا مسالہ پک گیا ہے بینس اور پنیر میں نے ڈالے ہیں ساتھ میں کیونکہ بینس پہلے ہی پک چکے ہیں آپ چاہیں تو اس میں گاجر شملا میرچ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھی تو میرے پاس جو مسالے تھے وہ میں نے ڈال دی ہے ایک گھڑ پانی ڈالیں گے اس میں تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں اور اسے ہم رکھیں گے کور کر کر رکھیں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے پکنے کے لیے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد ہم نے دیکھا ہے اسے کھول کر اور بہت اچھا سا پک چکا ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے اسی میں میں نے گرہ مسالہ بھی ڈال لیا ہے کسوری میتی میں اور کسوری میتی ڈالیں گے اس میں اور اسے چلا لیں گے اب چاہیں تو یہاں پر آپ تھوڑا سا کیوڑا وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں اسے بہت اچھی سمیل آتی ہے تو چلیے ہم اسے کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اور یہ پک گیا ہے فرنڈز ہم نے کر لیا ہے اپنی ویجی ٹیبلز پانیر مکنی کو ڈیش آؤٹ اور یہ بہت اچھا بنا تھا تو ہماری یہاں پر آ رہی ہے دیوالی آپ اسے اس دیوالی میں ضرور ٹرائے کریں اور یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے تو میری چینل کو پلیز سسکرائب لائک کمنٹس کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ اللہ حافظ